مہین افتر شو میں آپ کو خوش آمدید آج جس مہمان کو میں بلا رہا ہوں اس ملک کے بڑے نامور آٹسٹ ہیں وہ اور ان کے قلم میں بڑی کاٹ ہے بڑے محترم ہیں پوری دنیا میں لوگ ان کو جانتے ہیں پہچانتے ہیں پسند کرتے ہیں پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں عقیدت رکھتے ہیں بہت سارا انامات ان کو ملے ان حکومت پاکستان نے بھی ان کے فن کا اطراف کرتے ہوئے انہیں تمغہ حسن کارکردگی سے نوازہ ہے استقبال کیجئے جناب و بیگم انور مقصود استقبال کیجئے تشیف لاری ہیں سمن آغا محبت پاکستان پھر وہی سوالات آپ سے کروں گا اور جوابات ٹیلے کریں گے بہت شکریہ تالیوں میں رخصت کیجئے یہ سوالات ہیں کچھ اور ان کے جوابات آپ کو دینے ہیں اور جوابات بہت تیزی سے دینے ہیں ٹائم ٹیلے گا سوچنا پڑے گا یہ سوالات آپ کے شوہر کے بارے میں کیے جا رہے ہیں امریکہ کے پریزیڈنٹ کے بارے میں نہیں کیے جا رہے ہیں تالیہ پہلی شادی ہے جو دونوں کے پر شادی کو کتنے سال کتنے مہینے اور کتنے دن ہوئے ہیں اوہ نہیں اٹھائیس سال اٹھائیس سال کتنے مہینے نہیں آدمی یہ یاد نہیں ہے جب یاد نہ ہو تو زیادہ تالی بجنی چاہیے اچھا انور پینٹنگ کرتے ہیں شاعر ہیں اداکار ہیں کامپیر ہیں آپ کو وہ کس حیثیت میں اچھے لگتے ہیں مجھے انور کی حیثیت انور کی حیثیت میں غصے میں لڑتے ہیں یا تنزیہ جملے بولتے ہیں لڑتے بھی ہیں تنزیہ جملے بھی بولتے ہیں لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ان میں سے کچھ بھی نہیں کرتے ہیں اچھا آپ کو یہی جواب دے گا آپ کو انور کی کونسی عادت ناپسند ہے سچ سچ بولیے گا اوف بہت مشکلی بات ہے کچن بہت گندہ کرتے ہیں آپ بابی فکر مت کیجئے گھر میں آپ کو چھوڑ کے آؤں گا سچ سچ بولیے گا انور جب دوسروں کی کھچائی کرتے ہیں تو آپ کو کیسا لگتا ہے اچھا لگتا ہے خوش ہوتا ہے اور جب کوئی آپ کے میاں کی کھچائی کرتا ہے تو کیسا لگتا ہے اور بھی اچھا لگتا ہے سچ سچ بتائیے گا کہ انور کی تحریر میں جھوٹ کتنا ہوتا اور سچ کتنا ہافہ آدھ 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 انور سب سے اچھا کیا پکاتے ہیں وہ ہر چیز سمجھتے ہیں بہت اچھا پکاتے ہیں اور وہ آپ کو بھی یہ ہی بتائیں گے لیکن وہ کچھ بھی اچھا نہیں پکاتے ہیں موہین اختر کو موقع ملا ہے کوفتے بریانی کباب مچھلی میں سے سب سے زیادہ شوق سے کیا کھاتے ہیں مچھلی یہ آپ نے کس پہ تعلی بجائی ہے مچھلی پہ اچھا اوکے میں سمجھا کوئی نیا میں نے جانور پکوایا ہے مچھلی کا مطلب ہے سی فوڈ مچھلی کا نہیں ایک بات پہ مچھلی کہتی آپ کیا انور کو ان کی تحرینوں پر دھمکیاں ملتی ہیں جی کبھی کبھی آپ بھی دیتے ہیں آپ بھول گئے ٹیلی فون پر طویل گفتگو کرتے ہیں یا مختصر دیپین کرتا ہے فون کس کا ہے ان کا پسندیدہ شاعر کون ہے غالب اور فیض غالب اور فیض خاندان میں کس سے زیادہ دوستی ہے زہرہ باجی سے زہرہ باجی سے کیا کبھی بجیہ سے ان کی لڑائی ہوئی جی ہوتی ہے تمغہ حسن کارکردگی کے اعلان پر کیا رد عمل تھا چپ تھے بالکل کس بات پر زیادہ غصہ آتا ہے ابھی تو میں نے آپ کو بتایا ہے نا کچھ کیا نہیں ایسی کوئی بات ہو چکی نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں کس بات پر غصہ آتا ہے مطلب اتنی باتیں ہیں ہاں ہاں یہی تو میں نے کہا تھا یہی تو میں نے کہا تھا چلیے آپ کے ہاتھ کی کونسی ڈش پسند ہے ان کو صرف اپنے ہاتھ کی ڈش پسند ہے آپ نے شادی کے بعد انور کو سب سے پہلا تحفہ کیا دیا میں نے جی میں نے کوئی خاص تحفہ نہیں دیا گزارا انہیں بھی شہر یاد نہ ہو وہ ہی مجھے تحفہ دیتے اچھا انور کا پسندیدہ آرٹسٹ کونسا ہے آرٹسٹ جی پہلی لڑائی کس بات پر ہوئی آپ کی پہلی لڑائی انہوں نے یہ چلے گئے بغیر بتائے دوستوں کے ذات اور گھر آئے سب ریت ویت گھر کے اندر اور کہہ کے کہہ ہوں گے کہ میں نے ناس پڑھنے گیا ہاں دکتر میں دیر ہو گئی آپ اچھا انہیں یاد نہیں ہوگا یہ انہیں یاد نہیں ہوگا یہی بات یہ یاد رکھے گا انہیں یہ بات یاد نہیں ہوگا دنیا میں سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہیں اپنے علاوہ میرے خیال میں ہمارے ڈرینڈسن سے شادی کی پہلی سالگیرہ میں کیا توفہ آپ کو دیا تھا ساڑی بھی گھرے ساڑی لڑائی کے بعد کتنے دن ناراض رہتے ہیں وہ ناراض وراز نہیں رہتے ہیں چھپ رہے تھوڑے دن میں بول لیتی ہوں پھر ختم ہو جاتی ہے لڑائی کے بعد صلح میں پہل کون کرتا ہے وہ ملک سے باہر ساتھ لے جانا پسند کرتے ہیں ہاں اس لیکن میں بہت بہت کم باہر جا سکتا ہوں بیٹے کو کیا بنانا چاہتے ہیں بیٹے کو وہ سب کچھ بنانا چاہتے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ بیٹا ہوں نہیں کرے کس بات پر چڑ جاتے ہیں ان پر کوئی اتراز کرے تو چڑ جاتے ہیں لوگوں کے مو پر بات کرتے ہیں یا پیٹ پیچھے بھی بات کرتے ہیں مو پر بھی کرتے ہیں مطلب پیٹ پیچھے بھی کرتے ہیں شکریہ بہت ساری تالیاں ہونی چاہیے اب اسی تالیاں پلوارا ہوں تشیق لارہے ہیں انور مقصود ہاتھ اٹھا کے کہیے کہ آپ قسم کھاتے ہیں کہ آپ کو باہر آواز نہیں آئی تھی مو پر کس پر اٹھا ہوں میں ہاتھ اٹھا کے کہیے آپ کو آواز کو باہر نہیں آئی نہیں میں بالکل ہی باہر آئی اوکے یہ پہلی زفاہ ہے کہ آپ باہر تھے جی میں سوالات میں نے آپ کی بیگم سے کیے ہیں اور وہی سوالات آپ سے کر رہا ہوں اس میں آپ اتنے پریشان ہو کہ کیوں کڑے ہوئے اور صحیح صحیح جوابات دیجئے گا کوئی الٹی سیدھی بات نہیں ہوگی مخل میں زندگی پہلی مرتبہ کوئی چیزیں جو آپ نے خود لکھی یہ سوالات جو ہیں خوش ہو گئے خوش ہو گئے آپ کی بھڑاس نکل گئی اب آپ جوابات دینے کے لیے تیار ہیں جی جی اوکے آپ کی شادی کس طرح آتا ہے بھائی گھر والے سمجھ رہے ہیں کہ ارینج ہے شادی کو کتنے سال کتنے مہینے اور کتنے دن ہوئے بیس دسمبر انیس سو نکتر میں نے ڈیٹ نہیں پوچھئے میں نے پوچھا ہے شادی کو کتنے سال کتنے مہینے اور کتنے دن ہوئے انتیس سال ایک سال بڑھا دیا آپ نے اٹھائیس کہا تھا میں نے خیال اٹھائیس ہے نہیں سکسٹی نائن میں ہوئی ہے سکسٹی نائن میں ہوئی ہے دسمبر مطلب آپ پینٹنگ کرتے ہیں شائر ہیں اداکار ہیں کامپیر ہیں آپ کو کس حیثیت میں یہ زیادہ پسند کرتی ہے شوہر غصے میں لڑتے ہیں یا تنزیہ جملے کہتے ہیں مجھے غصے نہیں آتا ہے میں بہت آہستہ بات کرتا ہوں اور جب میں آہستہ بات کرتا ہوں یہ سمجھتی ہے میں زور سے بات کر رہا ہوں جب یہ زور سے بات کرتی ہے تو خود سمجھتی ہے آہستہ بات کر رہا ہوں آپ کو اپنی کونسی عادت ان کو کونسی آپ کی عادت نا پسند ہے بہت شخانی میں جانا میرا جواب دوسروں کی کھچائی کرتے ہیں تو ان کو کیسا لگتا ہے برا انہوں نے کہا تھا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے ایک غلطی ہے نہیں میں ان کے گھر والوں کی بات کرتا ہوں آپ ایک بات بتائیے ان سے میں نے پوچھا تھا کہ آپ کی تحریر میں جھوٹ کتنا ہوتا ہے اور سچ کتنا ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں سچ زیادہ ہوتا ہے اچھا آپ سب سے اچھا کیا پکاتے ہیں میں سب پکاتے ہیں سٹیکس مناتا ہوں بہت اچھے گرابز مناتا ہوں اور کیا کیا پکاتے ہیں سب پکاتے ہیں سب چیزیں پکاتے ہیں میں الٹے تبے پر روٹی پکاتے ہیں کوفتے بریانی کباب مچھلی میں سب سے زیادہ شوق سے آپ کیا کھاتے ہیں مچھلی آپ کی تحریروں پر دھمکیاں ملتی ہیں کلیفون پر طویل گفتگو کرتے ہیں یا مختصر در کے مارے کرتے ہیں کس سے در کے اچھا آپ کا پسندسہ شاعر کون ہے خاندان میں سب سے زیادہ دوستی کس سے ہے آپ دوستی بدلتی رہتی ہے اب میرے جو بیٹے کا بیٹا ہے سب سے دوستی میری اس سے یہ سوال غلط ہوا جواب غلط ہوا تالیاں ہونی چاہیے اس پر کبھی آپ کی بجیہ سے لڑائی ہوئی بہت تمغہِ حسنِ کارکردگی کے اعلان پر آپ کا کیا ردی عمل تھا میں نے کہا ٹی وی پہ آیا ہے غلط ہی ہوگا کس بات سے آپ چراخبہ ہو جاتے ہیں میں صبح اٹھ کے جاتا ہوں اخبار لینے کے لیے اور چار پانچ گھر ہیں جہاں رہتے ہیں اگر اخبار نہیں ملے مجھے تو بس آپ کے ہاتھ کی کونسی ڈیشن کو پسند ہے کوئی بھی نہیں میں اتنی مہنے سے پکاتا ہوں کھاتی سب ہیں بلکہ پورا خندہ انتظار کرتا ہے کہ انور پکائیں گے آج کو مگر وہ ڈانٹ جو پڑتی ہے کہ تیل ختم ہو گیا فلا ہو گیا اچھا ان کے ہاتھ کا پکائے وہ آپ کو کیا پسند ہے نہیں ٹھیک پکاتے ہیں نہیں ٹھیک پکاتے ہیں کیا مطلب یا کہیے ٹھیک پکاتے ہیں یا کہیے ٹھیک نہیں ٹھیک نہیں پکاتے ہیں پتہ نہیں میں تو میرے بھی سکرپ میں آجا سچ آجا جھوٹ ہوتا ہے آپ نے آپ کی بیگم نے شادی کے بعد آپ کو پہلا تحفہ کیا دیا ڈانٹ آپ کا پسندیدہ آرٹس کونسا ہے مطلب پسندیدہ ایکٹر کون ہے ایکٹر بلکہ آپ کو پچیس تیس ہیں جو آپ کو اتنا ٹائم لگ رہا ہے چلیں آپ اگلا سوال کریں آپ کی پہلی لڑائی کس بات پر ہوئی تھی شاید میں نے یہ کہا ہوگا کہ میں دفتر گیا تھا مطلب یہ عموماً کہتے رہتے ہیں نہیں دفتر میں کابی نہیں کرتا ہوں دنیا میں سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہیں سب سے کرتے ہیں انہوں نے کچھ اور بتایا تھا شادی کی پہلی سالگیرہ میں کیا توفہ دیا تھا تنخہ تھی 378 روپے تو 300 روپے دیا تھے انگوٹھی مطلب پرفیوم گیا تھا انگوٹھی کی ساڑی لاکھیں دیتی ہے ساڑی جب آپ کی لڑائی ہوتی ہے تو کتنے دن آپ ناراض رہتے ہیں بہت کم دیر مطلب وہ تھوڑی وقفہ ہوتا ہے کیونکہ پھر ڈانٹ پڑتی ہے کہ بات کرو لڑائی کے بعد صلاح میں پہل کون کرتا ہے میں آپ اپنی بیگم کو ملک سے باہر لے جانا ساتھ پسند کرتے ہیں اگر نہیں چلیے تالیاں بجھا دیجئے اس میں کیا ہے بیٹے کو کیا بنانا چاہتے ہیں بیٹا لوگوں کے مو پر بات کرتے ہیں یا پیٹ پیچھے بھی بات کرتے ہیں نہیں مو پر بات کرتے ہیں لیکن یہ جو آپ گفتگو میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ اپنی بیگم سے بہت ڈرتے ہیں کیا یہ صحیح ہے اعلان کیجئے اس بات کو کہ ہاں میں ڈرتا ہوں اپنی بیگی سے نہیں ہر شریف آدمی ڈرتا ہے مہین اختر نے پیدا ہوتا تو آپ کیا کرتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ میں بھی یہی کہنا چاہتا تھا پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ ایک بات کا جواب دو اگر پاکستان مہنور مقصود نہ پیدا ہوتا تو تم کیا کرتے ہیں مجھ سے کہلنے کے تو میں نے کہا میں کہیں عزت کی نوکری کر رہا ہوتا ہے آپ نے بے انتہا تنزیہ مزائیہ سیریز لکھیں سیریل لکھیں آنگن ٹیڑا اور شو ٹائم اور سٹوڈیو ڈھائی سٹوڈیو پونے تین وغیرہ وغیرہ لیکن آپ سنجیدہ بھی اتنا اچھا لکھتے ہیں لیکن سنجیدگی سے آپ نے قلم کیوں نہیں اٹھایا آپ کی میری دوستی کو تیز برس ہو گئی اس دوستی نے محلتی نہیں دی کہ سنجیدہ کی طرف قلم اٹھاؤں سنجیدہ لکھنا بہت آسان ہے دو رڑکیاں ماں بیوہ باپ کی ملازمت نہیں خیر جب بیوہ ہے تو ملازمت کا سوالی پیدا گئی ہوتا ہے اس طرح کی چیزیں جو ہیں نا مگر مزاہیہ لکھنا اس میں ہر جملہ نیا ہر مزاق نیا ہر کیریکٹر نیا کی ریپیٹ نہ ہو رہا ہو مشکل کام ہے اچھا ایک بار بتائیے جب یہ لکھتے ہیں تو یہ ایردگیٹ کسی کو آنا جانا پسند کرتے ہیں یا تنہا ہی چاہتے ہیں نہیں نہیں ایسا نہیں سب بیٹھے رہتے ہیں سب بیٹھے رہے ہیں باتیں ہوتی رہے ہیں اور جب یہ لکھ رہے ہوتے تو لکھ رہے ہیں تو لوگ تو کہتے ہیں کہ جی لکھنے والے کو برن کمرہ چاہیے بالکل سکون چاہیے اس کے لئے دوسروں کی کتابیں دیکھ کے لکھتے ہیں میں اپنی کتاب دیکھ کے لئے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایکزاوسٹ نہیں ہوئے ہو گیا مگر مجبوری ہے کہ جو لوگ سڑک پہ گھوم رہے ہیں ٹانگے والے رکشے والے ٹیکسی والے پولیس والے اخبار بیشنے والے پھول بیشنے والے جب میں ان کے سامنے سے گزرتا ہوں تو کہتے ہیں نئی کیا چیز آ رہی ہے میں ٹھیک لکھنے واو بڑی بات ہے اچھا ایک بات بتائیے آپ دوسروں کو تپاتے کیوں ہیں یہ جو فقریں آپ کہتے ہیں بلا وجہ دوسروں کو آگ لگانے کا کوئی فائدہ ہے کیوں کرتے ہیں آپ میں ہمیشہ سرکار کو تپاتا ہوں آپ شاید پاکستان کے ان چند واحد رائٹرز میں سے ہیں جن کا لکھا ہوا پورا اون ایر نہیں جاتا ٹھیک ہے مجبوری ہے میری میں لکھتا ہی اتنا زیادہ ہوں تھوڑا سا بھی چلا جائے ہونا ہے تو بہت ہوتا ہے نہیں مطلب کچھ تھوڑا سا نرمی اختیار کر لیں اپنی تحریروں میں تو اس میں کیا مزائق ہے جو بات آپ بلکل چاکو کی نوک پر کہتے ہیں وہی بات آپ پیار سے کہہ دیں چلے میں کوشش کرتا ہوں اگر پیار سے اگر کوئی بات کہوں تو سرکار وہ تو ناراض نہیں ہوگی کہ ساتھ جو سرکار کھڑی ہے یہ بہت ناراض ہوگی انور مقصود ہمارے ملک کا ایک اساسہ ہے سرمایہ ہے اللہ تعالیٰ اس سرمایے کی حفاظت کرے آپ کی آمد کے شکریہ الگ ہوم اپلائنسز اور کراؤن ٹاپ سٹار ٹیلیویجن بنانے والوں کی جانب سے ایک مایکرو ویو آون آپ کے نظر کیا جاتا ہے تھوڑا چھوٹے ہی دیجئے گا ہے کیونکہ بڑا اگر ہو گیا تو اگلے پروگرام میں میں آپ کو نظر نہیں آؤں گا بہت شکریہ بہت شکریہ